اسلام علیکم فیضی جی آپ نے درس میں ابھی کہا ہے کہ شخص جو کھڑے ہو کے پڑتا ہے اسے بیٹھنے کا آدھا سواب ملتا ہے بیٹھ کے نماز پڑتا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے اس بارے میں آپ کچھ بتا دیجئے بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے نماز بھائی نے نماز کے تعلق سے سوال کیا کہ دیکھیں نماز کے تعلق سے آپ سے ہم کی حدیث ہے کہ جو نماز بیٹھ کر پڑی جاتی ہے اس کا سواب آدھا ہے کھڑے رہنے کے مقابلے میں اور جو نماز لیٹھ کر پڑی جاتی ہے اس کا سواب آدھا ہے بیٹھ کر پڑنے کے مقابلے میں یہ دیز کے الفاظ مطلب جب انسان کھڑے رہے کر نماز پڑے سمجھ لیجئے سو نیکیاں ملتی ہیں تو اگر بیٹھ کر پڑے تو ففٹی ملتی ہے اور لیٹھ کر پڑے تو ٹونٹی فائی بھی ملتی ہے نیکیاں اس کا اسی لیے جوانی کی عبادت کو اتنا افضل کہا گیا اس لیے جوانی میں انسان کھڑا ہو سکتا ہے بڑھا فیم بیٹھ کر نمازیں پڑنا پڑتی ہیں سمجھ رہا اور ایک بات اور غلط ہے جو لوگوں کو یہ ہے کہ عورت بیٹھ کر نماز پڑیں گی کھڑ رہے کر نہیں پڑیں گی اور اکثر عورتیں بیٹھ کر نماز پڑتی ہیں بیٹھ کر نماز اگر عورت پڑتی ہے تو آدھے ہی سواب ملتا ہے اس کو نماز سب کو کھڑ رہے کر پڑنا ہے کھڑے رہنا رہنے کی صورت میں ہی اللہ بیٹھنے والی خبول کریں گا جس جو کھڑ رہے کر پڑ سکتا ہے اس کی بیٹھ کی نماز اللہ خبول ہی نہیں کریں گا عبادت کھڑ رہے کر ہوں گی نماز جو بتائی گی جیسی نہ کر سکے تو بیٹھ کر نہ کر سکے تو لیٹ کر ہمارے پاس ساری کی ساری عورتیں بیٹھ کر ہی نماز پڑتی ہیں کیوں بولے عورت ہیں اگر یہ کسی خیاس کے یا کسی کی غلط علم کے بنیاد پر ہے تو ہافی سواب مل رہا اس کو بیسے اور ایسا نہیں ہے علم کے بنیاد پر نہیں عورت بیٹھ کے پڑھیں گی تو بیٹھ کے ہمارے پاس لوگ بولتے ہیں تو پھر تو سوابی ضائص لے کہ وہ عبادت خبول ہی نہیں کریں گا اللہ بیٹھ کے جو ہوتی ہے اور مردوں میں غلط فہم ہی ہوتی ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہیے مغرب کی تین رکعت کھڑ رہے کر دو رکعت کھڑ رہے کر دو رکعت بیٹھ کر اب میں بھی کوئی ایک پریشان ہو جاتا تھا شاید پانچ رکعت کی طاقت تھی بیچارے میں تو کھڑ رہے کر پڑھ لیا دو کے اندر بیچارہ کمزور ہوگا تو بیٹھ کر پڑھا لیکن پھر کھڑ رہے کی چاڑھا ارے پرولم کیا ہے اس کا بعد میں پتا چلا مجھے کہ یہ عقیدہ ہیں لوگوں میں کہ نفل بیٹھ کر پڑھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی نفل بیٹھ کرنے پڑھی اس سوا جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر بھی فرض پڑھی اور لیٹ کر بھی فرض پڑھی اور بیٹھ کر پڑھائی بھی آپ نے وہ ایک الگ شکل ہے لیکن نماز صرف کھڑے رہ کر ہوں گی کھڑے رہنے کی ناصورت میں شرع کمزوری شرع وجوہات بیماری کی شکل میں پھر بیٹھ کر اور بیٹھ کر بھی پڑھنے کی طاقت نوہنے کی شکل میں پھر لیٹ کر اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں بیٹھنے کا سواب ہاف اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹھ کر نماز پڑھنے کا سواب ہاف ہو جاتا ہے اس کا ہنڈیڈ تو اس کا ففٹی تو اس کا ٹونڈی فائم ملتا ہے اور بلا شرع حضر کے بیٹھ کر پڑھنا اللہ خبول نہیں کرے گا چونکہ عبادت کھڑ رہے کر سلو کمارائی تمونیو سلی نماز بہت سارے مرد بھی نفیل نماز بیٹھ کر اور تو پوری نمازیں بیٹھ کر پڑھ رہے اللہ رحم کرے تو نماز خیر ہے کری پڑھیں گے سوائے شرع حضر کے پھر آپ بیٹھ کر سوائے شرع حضر کے پھر آپ لیٹھ کر پڑھ سکتے ہوارنا اور اس پہ بھی سواب کم کم اور کم ہوتا جاتا ہے